بالوں کے گرنے کا اگر مسئلہ ہو پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت کارامہ دانے والی ہے کیوں؟ کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا شیمپو کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے بالوں کو باہر سے اور اندر سے بہت مضبوط بنا دے گی اور اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گا کیونکہ یہ ویڈیو انٹی ہیر فال شیمپو کے بارے میں ہے یعنی جو آپ کے بالوں کو گرنے سے روکے گی ایسا شیمپو ہے جس شیمپو کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے فورٹانک میکس شیمپو جی ہاں ناظرین اب اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کے بالوں کو مضبوط بناتی ہے یہ شیمپو کس ٹائم یوز کرنی ہے اور کتنی یوز کرنی ہے اس کے علاوہ اس شیمپو کی خصوصیات کیا ہے یعنی اس میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ کس کس ہمارے بالوں کے کس پورشن پر ایکٹ کرتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ سب چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں پتہ چلے گی لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے تو اسی کے ساتھ اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل او بیوٹی ڈالز نو چیٹنگ نو گریٹنگ آنلی لرننگ دیکھیں اندرونین طور پر تو آپ بائیوٹین ٹیابلٹس لے لیں گے نا وہ آپ کے بالوں کو مضبوط کر دے گی لیکن بہرونی طور پر آپ کیا کریں گے اسی طرح اور کئی ساری ٹیپس ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اوٹینٹک بتا رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ٹیپ ہے اگر کام نہ آیا تو آپ ہمیں انسسکرائب کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی اپنا رائے ضرور دے دیجئے گا لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو چلیں اب جس شیمپو کے بارے میں بتا رہا تھا وہ ہے فوٹونک میکس فوٹونک میکس ایسا شیمپو ہے جو آپ کے بالوں کو اندرونی طور پر جڑ سے یعنی ہیر فولیکل سے ہی مضبوط کر دیتا ہے آپ کے بالوں میں شائن آتا ہے اور آپ کے بال جو ہے وہ کنڈیشنر کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی بلکہ آپ کے بال آلریڈی کنڈیشنرائز ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہیں وہ میں آپ بتاؤں گا فوٹونک شیمپو میں فوٹونک میکس شیمپو میں تین چیزیں انہوں نے ڈالی ہے زنگ پیریٹائون کا کیا فنکشن ہے بائیوٹین کا کیا فنکشن ہے اور ایمائنو ایسٹ کونسا ہے اور کیا فنکشن ہے یہ تینوں چیزیں میں بتاتا ہوں بائیوٹین جب آپ یوز کرتے ہیں اندرونی طور پر یعنی ٹیبلٹ کے فارم میں جب آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے بالوں کو غزہ دیتا ہے آپ کے بالوں کی غزہ ہی بائیوٹین ہے موسٹلی اب وہ بائیوٹین آپ کے بالوں کی غزہ کیسے بنتی ہے عمومن بائیوٹین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے باڈی میں کاربو ہیڈرٹ اور فیرٹس کو میٹابولائز کرتا ہے اس کی ترپورٹ کرتا ہے لیکن جب بائیوٹین آپ ایکسس اماؤنٹ میں لیتے ہیں زیادہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے باڈی میں نقصان نہیں پیدا کرتا بلکہ یہ ایسا واحد پروٹین ہے سوری ویٹامین ہے جو آپ کے بالوں کو غزہ مہیا کرتا ہے اور آپ کے بالوں میں کیریٹین پروٹین بناتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال ہیلڈی بھی ہوتے ہیں ٹھک بھی ہو جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ شائن بھی آتا ہے سلکی بھی ہو جاتے ہیں پیارے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بائیوٹین کی وجہ سے جب آپ بائیوٹین شیمپو سر پر اپلائی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بائیوٹین ٹیبلٹ جب آپ لے رہے تھے دیلی ایک تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ آپ کو اندرونی غزہ مل رہی تھی بائیوٹین کے لیے کہ جب یہ شیمپو آپ لگا رہے تھے تو وہ آپ کے یہ شیمپو کا جو بائیوٹین ہے وہ آپ کے ہیئر فولیکل کے اندر جاتا اور آپ کے بالوں کو اندر سے مضبوط بناتا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں کمپاؤنڈ انہوں نے ڈالا ہے ابھی بائیوٹین کو ہم وائٹامین بی سیون بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بائیوٹین جتنا زیادہ ہوگا آپ کے باڈی میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لیتے رہیں گے یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ آپ تین چار گولیاں لیں نہیں اس طرح نہیں یعنی ڈیلی کے بیس پہ جتنی آپ کو نیر ہوتی ہے اس اگر تھوڑا زیادہ ہوگا تو آپ کے بالوں میں یوز ہوگا لیکن بہت زیادہ اگر آپ دو ٹیبلٹ ٹیبلٹ ایک دن لے تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہے ٹھیک ہے اس طرح نہیں کرنا اب کیسے یوز کرنا ہے مطلب کیا کیا لینے ہیں اس شیمپو کے ساتھ بتاؤں گا آگے لیکن اب دوسرا چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک تو بائیوٹین ہوا جس میں ہمارے پاس سوڈیم بینزویٹ ہوتا ہے اب یہ سوڈیم بینزویٹ آپ کے بالوں کے لئے ایک اہم کمپوننٹ مانا جاتا ہے جو آپ کے بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہیلڈی لکنگ بناتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا کمپاؤنڈ اس میں ڈالا گیا ہے وہ زنگ پیریتائیون ڈالا زنگ پیریتائیون کا کیا فنگشن ہے دراصل زنگ پیریٹائیون آپ کے بالوں میں دو تین کنڈیشن ہوتی ہے جن کو ٹریٹ کرتا ہے ایک تو ڈینڈلف کو ٹریٹ کرتا ہے اب کیا سavianزو شاب کو ٹریٹ کرتا ہے دیکھئے آپ کے بالوں میں کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم سبورک نامی کنڈیشن کہتے ہیں سبورک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کے بالوں کے سر پر ایسے سکیلی بن جاتے ہیں ایسے لگتا ہے jy district سن برن ہوا سن برن تو ویسے سکن پر ہوتی ہے لیکن سن میں ایسا لگتا ہے جیسے سن برن ہوا اور اس میں جیسے سوریوسز ہو رہی ہو یعنی سکن جڑ رہی ہو جیسے ڈینڈرف ہو اور ریڈ ہو رہی ہو اندر سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فنگل انفیکشن ہے دراصل وہ سیبورک کی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ اس شیمپو سے ٹریٹ ہوتی ہے کیسے کیونکہ اس میں زنگ پیریت آئون ہے زنگ پیریت آئون ہی اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرتا ہے تو مطلب اتنے زیارہ اس کے وجہ سے آپ کے بال بھی جڑتے ہیں گرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے بال گرنے لگے بہت زیادہ گرتے ہوں تو آپ یہ شیمپو یوز کر سکتے ہیں اس کے وجہ سے آپ کے بال دوبارہ سٹرینڈ تن ہوں گے اور نئی سرے سے گرو ہوں گے اب آپ کے بالوں کو ان سارے کمپوزیشن تھی اس کی مدد سے آپ کے بال ایک تو سٹرونگ ہو جاتے ہیں نا اگر پہلے سے آپ کے بال کمزور ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور اگر ہیر فولیکلز وہ صحیح سے بال گروہ آپ کے سر میں بال گروہ نہیں کر پاتے آپ ٹرنڈ ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کے واپس بال آنے لگیں گے تو انہی ہیر فولیکلز سے دوبارہ بال گروہ ہوں گے کیونکہ وہاں بائیوٹین پہنچ جائے گا تو یہ اس کی معلومات تھی اب یہ یوز کرسے کرنا ہے فوٹو میکس شیمپو آپ نے تھوڑا سا پہلے تو اپنے بالوں کو گیلہ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اپنے ہاتھلی پہ ایک سکھے کے نسبت لینا ہے پھر ہاتھوں پہ مل کے پورے سر پہ اپلائی کرنا ہے تین سے پانچ منٹ تک رکھے رہنا ہے دینا ہے مطلب تھوڑا تھوڑا ہاتھوں سے ملنا ہے اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے صاف تولیے سے بال ڈرائی کرنے ہے تو یہ تھا اور یہ آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ یوز کرنی ہے تین تین دن بعد یا دو دن بعد بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آج دھو لیے سپوز آپ نے اس شیمپو سے آج سرد ہویا ایک دن چھوڑ کے کل نہیں دونا پھر پرسو دوبارہ دونا ہے پھر اس طرح پرسو جب آپ نے دو لیا ایک دن چھوڑ کے پھر اگلے دن پھر دونا اس طرح یوز کرنا ہے تو اس سے آپ کو ہنڈر پرسن فائدہ ہوگا اب بھی اگر آپ کا کوئی قیسٹن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں لیکن چلے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ فارما ہیلتھ کمپنی کا پروڈکٹ ہے جو ون اف دی بیسٹ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ویڈیو تھی فوٹونک ایس ایچ اور شیمپو پہ تھی وہ میل اور فیمیل ہیر تیننگ شیمپو تھی ٹھیک ہے جو آپ کے بال کمزور ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں تو اس کے لئے اب وہ ویڈیو آپ کو کہاں ملے گی وہ بھی اسی ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گی اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک طرف آپ کو پلائی لسٹ ملے گا کونسا پلائی لسٹ جس میں میں نے ہیئر ٹریٹمنٹ کی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور دوسری طرف آپ کو یہ فوٹونک ایس ایچ ویڈیو ملے گی میل اور فیمیل کے لئے تو آپ کو جو واش کرنی آپ واش کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ویڈیو پہلے لائک کریں اور اس کے بعد ہمارے چینل سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارے حصلہ افضائی ہو اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ